بلا تاخیر گفتبوں کے لئے دعویٰ دیتا ہوں قائد ابن قائد محترم جناح علامہ ابتصامِ الٰہی زہیر حافظ اللہ اللہ کہ وہ انشاءاللہ گفتبوں فرمائیں گے میں تمام بھائیوں کو گزارش کروں گا جو دائی جانب پڑے سامنے لے آئے تشریف ادھر سامنے تشریف لے آئے نشیستوں سے بھی اوپر تشریف رکھے یا سامنے دریاریت سے اوپر تشریف لے آئے گفتبوں کے لئے دعویٰ دیتا ہوں علامہ ابتصامِ الٰہی زہیر حافظ اللہ نحمدہو ونسلیدہ رسولِ کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ قَانَ لَكْنَ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَا حضراتِ ارامی قدر اللہ کے فضل و کرم سے گدشتہ سال کی طرح اس طرح ایک مرتبہ پھر آپ نے سیرت النبی الشریف صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کے لئے پچھلے سال کی درے مجھے برادر امیر حمزہ دیگر قائدین جماعت کو یہاں پر ملو کیا ہے اور اللہ کے پرلو کرم سے یہ ہمارے لئے بڑے ہی عزاز کی بات ہے بڑی ہی عزت کی بات ہے بڑے ہی فخار کی بات ہے بڑے ہی فخر اور بڑی ہی منت کی بات ہے کہ آج ہم یہاں پر کائنات کی اس حسدی کا ذکر کرنے کے لئے جمع ہوئے ہیں جس کا ذکر علماء نے کیا محدشین نے کیا مفسرین نے کیا صحابہ اکرام نے کیا تابعین اعظام نے کیا حضرات اکرامی قدر علماء دین مجتہیدین نے کیا سیرت دگاروں نے کیا سوان نفت نبیسوں نے کیا خطیبوں نے کیا عدیبوں نے کیا اور یہ تھا سارے کے سارے انسان ہیں ہم آج اس ذاتِ قدس کے ذکر کے لئے جمع ہوئے ہیں جس کا ذکر حد ربِ قریم نے کیا حضرات اکرامی قدر آپ کے علم میں یہ بات موجود ہے ربِ قائنات جو کہ خالقِ قائنات ہیں جو کہ مالکِ قائنات ہیں جو کہ مالکِ ملک ہیں جو کہ شاہینشاہِ قائنات ہیں جو کہ ربِ قدیر ہیں حضرات اکرامی قدر جو کہ زلجلالِ والی قرام ہیں جو کہ خود اس مقام کے امپر ہیں کہ پوری قائنات ان کی بندگی کرنے والی ہے پوری قائنات ان کی عبادت کرنے والی ہے پوری قائنات کے اندر پرندے چلندے درہت جنات انسانات انسان ہیوانات جماعت نباتات سب کے سب مالکِ قائنات کی تسبیح کو بیان کرنے والے ہیں حضرات اکرامی قدر یہ کس قدر فرہر کی بات ہے یہ کس قدر اعزاز کی بات ہے کہ وہ جو پوری قائنات کا رب ہے وہ جس کی سناحانی اور جس کی شان کو بیان کرنا ہر ہر مسلمان پہ واجب ہے اور ہر ہر مسلمان پہ واجب نہیں بلکہ قائنات کے ہر پودے قائنات کے ہر پتھر کے اوپر اس بات کو پیا کر دیا گیا ہے حضرات اکرامی قدر ہودھ ہمارا رب قدیر کالی کملی والے کا ذکر کرتا ہے حضرات اکرامی قدر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پرل و کرم سے آحسن تقویم سے تعلق رکھنے والے ہیں حضرات اکرامی قدر گروہ انسان سے تعلق رکھنے والے ہیں اللہ کے پرل و کرم سے بغر انسانیت ہیں سید البشر ہیں حضرت آدم کی اولاد میں جتنے بھی لوگ پیدا ہوئے ان کا قدو قامت نیچے ہے اور کالی کملی والے کا مقام اور قدو قامت منچا ہے حضرات اکرامی قدر ان کی شان قالم یہ ہے حطیبوں کی بات نہیں حدیبوں کی بات نہیں اولیاء اللہ کی بات نہیں تابعین ایزام کی بات نہیں صحابہ اکرام کی بات نہیں انبیاء رسول اللہ اور رسول سب کے سابقر جمع بھی ہو جائیں تو کالی کملی والے کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے حضرات اکرامی قدر اس نبی کی شان قالم یہ ہے کہ میرے رب نے سمر کا اعلان فرما دیا وارا فان علا کا ذکر حبیب ہم نے ترے ذکر کو بلند و بالا فرما دیا حضرات اکرامی قدر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر صرف عالم سفلی میں نہیں ہوتا صرف عالم موجودات میں نہیں ہوتا بلکہ عالم الوی کے اندر بھی ہوتا ہے ساتھ آسمانوں کے اندر ہوتا ہے اللہ نے اس سمر کا اعلان فرما دیا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِقَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيَ میرے رب نے زمین میں رہنے والوں کو محافظ ہو کر اس سمر کا اعلان فرما دیا آسمانوں کا رب بھی اور اس کے مقرب ملائقہ بھی اور اس کے فرشتوں کی جمعیت بھی کالی کملی والے پر درود دیتی ہے اور زمین کی پسنیوں میں رہنے والوں تم بھی کائنات کے رب کے حبیبیوں پر درود کو بھیجا کرو ان کی ذات قدس کے پر سلام کو بھیجا کرو حضرات اگرامی قدر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جن کے بارے میں کسی کہنے والے نے کہا تھا مَادَدِدْ دُحُورُو وَمَا تَيْنَا بِنِّشْلِهِ وَالَقَدَا تَا فَاجَسْنَا نُدَرَائِهِ کے مددیں بیت گئیں مگر کالی کملی والے جیسا کوئی نہیں آیا اور جب کملی والے آکا آگے اس بات کا اعلان کر دیا گیا اب ان جیسا کائنات میں کوئی دوسرا آسکتا ہی نہیں ہے حضرات اگرامی قدر جن کے بارے میں حضرت حالی نے کہا تھا اُتَرْکَرْ حِرَا سے سُوے قوم آیا اور ایک نُسْحَائِ کیمیہ ساس لائیا مسے غام کو جس نے گندن بنایا کھرار و پھوٹا کھلک کر دکھایا وہ بجلی کا کڑکا تھا یاسو سے ہاتھی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی حضرات اگرامی قدر جس کے بارے میں حضرت حسان نے کہا تھا یا صاحب الجمالے و یا سید البشر من بجیق المنیر لگت نوویر القمر لا یمکن سناؤ کما کانا حق ہو حضرات اگرامی قدر آج ہم اس بات کا اعلان کرنے کے لئے آئے ہیں انشاءاللہ جب تک زندہ رہیں گے پیغام مستویٰ کے بیان سے قبل اس ابلاغ اس عدم قائدہ آر کر دینا چاہتا ہوں جب تک زندہ رہیں گے کالی کملی والے کی عظمت کے ڈنگے بجاتے رہیں گے اور آپ کی شام اور عظمت وہ انشاءاللہ کائنات کے چپے چپے سے منواتے رہیں حضرات اگرامی قدر اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کے سامنے پیغام مستویٰ کے حوالے سے اس بات کو رکھ دینا چاہتا ہوں پیغام مستویٰ کیا ہے حضرت رسول اللہ کے پیغام کو لکھنے کے لیے ایک گھنٹے کی تقریر کافی نہیں حضرت رسول اللہ اللہ علیہ وسلم کے بلاد کی بشت علم کیا ہے پیغام کی بشت علم کیا ہے تو آئیے خطب عادیس کو دیکھئے صحیح بہاری شریف کو دیکھئے صحیح مسلم شریف کو دیکھئے حضرات اگرامی قدر سنن ترمدی کو دیکھئے حضرات اگرامی قدر سنن نبی دابود کو دیکھئے حضرات موتنا امام مالک کو دیکھئے حضرات آپ عادیس کی کتابوں کو دیکھئے سنن ابن ماجہ کو دیکھئے سنن دارمی کو دیکھئے تاوی کو دیکھئے مصدرک آقل کو دیکھئے حضراتِ گرامی قدر مہدشین نے اپنی پوری کی پوری زندگیوں کو کھپا دیا حضراتِ گرامی قدر سمندر کی لہروں کو نہیں دیکھا کڑتی ہوئی دوپہروں کو نہیں دیکھا چل چلاتی ہوئی دوپہر اور دوپہر کی گرمی کو نہیں دیکھا موسمِ بہار کے خوبصورت چھونکوں کو نہیں دیکھا موسمِ برسات کی رم جم کو نہیں دیکھا سردی کی ٹھڑٹھڑی ہوئی راتوں کو نہیں دیکھا صبحوں کے پھندلکوں کو نہیں دیکھا ہزاروں میلوں کے سفروں کو نہیں دیکھا سیراؤں کو نہیں دیکھا جنگلات کو نہیں دیکھا اپنی پوری کی پوری زندگی کو بتا دیا پیغامِ مصطفیٰ کو کارینات کے لوگوں کے سامنے پنچا جا حضراتِ قرآنی قدر اور اللہ کے فتح و قرم سے ہم محدشین کے وارث ہیں اللہ کے فتح و قرم سے ہم پیغامِ مصطفیٰ کو سنانے والوں کے ترجمان ہیں ہم اللہ کے فتح و قرم سے انہی کے نوکر ہیں حضرتِ رسول اللہ کی نوکری تو بڑی دور کی بات ہے ہم تو ان کے نوکروں کے بھی نوکر ہیں ہم تو ان کے خادموں کے بھی حادم ہیں حضراتِ قرآنی قدر اور اس دور پورا شوق میں جبکہ لوگ سرمائے کے پیشے بھاگ رہے جبکہ لوگ پرشیوں کے پیشے بھاگ رہے جبکہ لوگ عوضوں بدارتوں کلمدانوں کے اپنی شفاگ رہے حضرات ہم نے اپنے منشور کو جگہ جگہ بیان کر دیا اور میرا منشور میری اپنی زبان میں کیا ہے نہ شاعر ہوں میں نہ عدیب ہوں نہ مشیر ہوں نہ بذیر ہوں اور میرا عدیب کیا ہے میں رب کے در کا فقیر ہوں اور نظامِ مصطفیٰ کا نقیب ہوں حضراتِ قرآنی قدر آج ہم آپ کے سامنے اس بات کو رکھنا چاہتے ہیں پیغامِ مصطفیٰ کا حلاصہ کیا ہے پیغامِ مصطفیٰ کی ابتلا کیا ہے پیغامِ مصطفیٰ کی انتہا کیا ہے پیغامِ مصطفیٰ کی ابتلا سے لے کر انتہا تک اور حلاصہ اور منتہا اور اس کا مرکبی نکتہ یہ ہے کٹنا گوارہ کر لینا مرنا گوارہ کر لینا لیکن غیر اللہ کے آستانے پر چھپنا گوارہ نہیں کرنا بندگی بھی اسی پرورتگار کی کرنا پوجہ بھی اسی پرورتگار کی کرنا نماز بھی اسی بھی پڑھنا روضہ بھی اسی کے لیے رکھنا اور اللہ اللہ اگر موقع دے تو نظام بھی اسی پروردگار کا قائم کر کے چھوڑ دے حضرات اگرامی قدر بائی امیر ہمارا یہاں پر موجود ہیں اور اللہ کے فرد و کرم سے مال روڑ کا پورا کا پورا شکوری کی پوری شہرہ وہ ہماری للکارِ حتابت کی گواہ ہے اسی طرح شعرہِ دستور بھی ہماری للکارِ حتابت کی گواہ ہے مجلدات ان کے مدامین بھی ہماری تحریر کے گواہ ہیں عبارات کے قالم بھی ہمارے اداریوں اور اللہ کے پلال حبار کے اداراتی سمسے اور ان کے قالم بھی اس بات کی شہادت دیرے ہیں کہ اللہ کے پلال کرم سے جب جب دکان و کلم کی صلاحیت میں زندہ ہیں رب قدیر کے نظام کے نارے لگاتے رہیں گے پیغامِ مصطفیٰ کا نارا لگاتے رہیں گے حضراتِ قرآنی قدر آج ہم آپ کے سامنے اس بات کو رکھنے کے لیے آئے ہیں پیغامِ مصطفیٰ کیا ہے پیغامِ مصطفیٰ وہ ہے جس نے لاتو منات و عزا کو گھرا دیا پیغامِ مصطفیٰ وہ ہے جس نے جبیرہ بل عرب کے رکھزاروں میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسوں کو باہن چیم و شیر و شکر بنا دیا پیغامِ مصطفیٰ وہ ہے جس نے شرابیوں کو ایسے نشے میں تھوٹ کر دیا کہ ان کے اللہ کی توحید یہ سوا کچھ بھی یاد نہ رہا پیغامِ مصطفیٰ کیا ہے جس نے زانیوں کو جس نے بکرداروں کی آنکھوں میں اس حیاء کو پیدا کر دیا کہ انہوں نے غیر محرم کے چیرے کو دیکھنا بھی گوارہ نہیں کیا پیغامِ مصطفیٰ کیا ہے جس نے شراب کیا کچھ بھی کو پجھا دیا پیغامِ مصطفیٰ کیا ہے جس نے قلیصہ کی حیمت کو مٹا دیا پیغامِ مصطفیٰ کیا ہے جس نے عرب و عجم میں مالکِ قائنات کی توحید یہ بھریرے کو نہرا دیا اور حضر آبِ گرامی قدر اللہ تعالیٰ کے فضل و خرم سے چودہ سو برس کی جدائی کے باوجود جس کو حضرتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زادہ عدد سے پیار ہے جس کو ان کی حدیثِ مبارکہ سے پیار ہے جس کو ان کی سنتِ مطاہرہ سے پیار ہے جس کو بزہا کے چیرے سے پیار ہے جس کو بللیل کی ظلفوں سے پیار ہے جس کو مازاگ البسر و ماتگا والی نگاہ سے پیار ہے جس کو اماجندی و انلہا والی زبان سے پیار ہے جس کو انم نشنا لقصدرک کے سینے سے پیار ہے جس کو کالی کملی والے سے پیار ہے جن کو ان کی امامہِ مبارک سے پیار ہے جن کو ان کی ردائے مبارک سے پیار ہے جن کو ان کی خشبو والے بدن سے پیار ہے جن کو ان کے قدمین شریفین سے پیار ہے جن کو ان کے نالین مبارک سے پیار ہے جن کی محبت و رکیتوں کا مر کر حضرت عبداللہ کے لہتے جگر ہیں حضرت عامنہ کے دورے نظر ہیں اللہ کے فضل و کرم سے جب تک حضرت رسول اللہ کا ایک بھی نوکر زندہ ہے پیغام مصطفیٰ کے دنگ کے بجتے رہیں گے نظام مصطفیٰ کے نارے لکھتے رہیں گے حضرت عامنہ کے لہے پیغام مصطفیٰ اللہ آغرا دکھر عامنہ قدر عہد کے اوپر عہد بیٹ جائیں گے عشر و عشریں بیٹ جائیں گے ایک روما صدی کے بعد دوسری روما صدی کھگر جائے گی ایک نصف صدی کے بعد دوسری نصف صدی بیٹ جائے گی ایک صدی کے بعد دوسری صدی کھگر جائے گی ایک کرن کے بعد دوسرا کرن گزر جائے گا حضراتِ قرآنی قدر یہ بکت کا چلتا ہم کو پھئیہ یہ دورانِ شام و سہر بڑے بڑے عطیبوں اور حطیبوں کی عطمت کو بھلا دیں گے بڑے بڑے علماء کو نکل جائیں گے بڑے بڑے بادشاہوں کو اپنے اندر مٹا دیں گے اپنے اندر جتب کر لیں گے لیکن نام اگر باقی رہے گا یا ربِ قدیر کا باقی رہے گا اور حضراتِ قرآنی قدر ہم نے اپنی آنکھوں سے بڑی بڑی حکومتوں کو مٹتے ہوئے دیکھا ہم نے اپنی آنکھوں سے بڑی بڑی جاگیروں کو دفن ہوتے ہوئے دیکھا ہم نے اپنی آنکھوں سے بڑے بڑے سرمایوں کو لٹتے اور پٹتے ہوئے دیکھا تاریخ نے قارون کے گھر کو اس کے حدانے کے سمیت زمین میں کھنس لے ہوئے دیکھا تاریخ نے پیران کو سمندر کی لیاروں میں گھوٹے کھاتے ہوئے دیکھا تاریخ نے نمرود کے سر کے اوپر جوتوں کو مڑھتے ہوئے دیکھا تاریخ نے ابو لاو کے اوپر لانتوں کو برستے ہوئے دیکھا تاریخ نے ابو جہل کو نوجوان بچوں کے ہاتھوں سے کٹتے ہوئے دیکھا تاریخ نے سبی کو مٹا دیا سبی کو بلا دیا تاریخ نے اگر باقی رکھا یا رب قبیر کے نام کو باقی رکھا یا نبی کریم کے نام میں تو بات ہوئی حضرات اگرانی قدر اس لیے اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا بلکل وجہت النظر اور ہمارا بیجن بلکل کلیر ہے ہم کسی کے تاؤڈ بن کے کسی کے ٹوٹی بن کے کسی کے چھنٹ بن کے کسی کے حرکارے بن کے کسی کے نوکر بن کے کسی کے پیتھو بن کے اپنے بقت کو بٹانا نہیں چاہتے اپنے بقت کو گزارا نہیں چاہتے جو زیاؤل حق کا مرید ہے جو زیاؤل حق کا ساتھی تھا وہ جنرل زیاؤل حق کا ساتھی ہے جو میاں صاحب کا ساتھی ہے وہ ان کے ساتھ گزر جائے گا حضرات اگرانی قدر جو ہام صاحب کا ساتھی ہے وہ ان کے ساتھ گزر جائے گا جو برداری صاحب کا ساتھی ہے وہ ان کے ساتھ گزر جائے گا لیکن حضرات اگرانی قدر جو حضرت رسول اللہ کا نوکر ہے جو حضرت رسول اللہ کا غلام ہے جو حضرت رسول اللہ کا محب ہے جو حضور سے پیار کرنے والا ہے جو نام نمیوت میں مرنے والا ہے جو حضور کی حرمت میں گنگانے والا ہے جس طرح حضور رسول اللہ کا نام دندہ ہے نوکروں کا نام دندہ ہے حضورات اگرامی قدر تاریخ نے سکدے کو کھول کے ہمارے سامنے بیان کر دیا تاریخ نے اس راز کو اس رار و رموس کو ہمارے سامنے بلکل خواہ کر دیا چنانچہ ہمیں یہ بات سمجھ میں آگئی حضورات اگرامی قدر کے ہمیں کسی وقت بھی حکمرانہ نے وقت کی کاسا لیسی نہیں کرنی چاہیے کسی وقت بھی جاگیرداروں کی اچھنکی نہیں کرنی چاہیے کسی وقت بھی سرمایہ داروں کی آیا بوسی نہیں کرنی چاہیے حضورات چنانچہ اپنے اسی منشور کو میں نے شائع اپنے ہی الفاظ میں یوں بیان کیا مجھ کو شاہوں کی حشامت کا مجھ کو شاہوں کی حشامت کا سلی کا ہی نہیں زہیر کے لب ہوتے ہیں پیمبر کی سنا خانی میں حضرات اگرامی قدر اللہ کے فضل و کرم سے وہی پیغام جو کل مال روڈ پہ سنا رہے تھے وہی پیغام جو کل شارعہ دستور پہ سنا رہے تھے آج ٹاؤنشن کے اندر بھی گرین ٹاؤن کے اندر بھی اسی پیغام کو سنانے کے لیے آ چکے ہیں جب جب ہم زندہ رہیں گے کالی کملی والے کی اکمت کا دنکہ بجاتے رہیں گے نظام مصطفیٰ کا قرآنہ سناتے رہیں گے پیغام مصطفیٰ کا بلال کرتا رہیں گے اور حرمت رسول اللہ کی جنگ کو لڑتے 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 لڑ برستوں کو خدا برست بنا دیا حضرت رسول اللہ کا پیغام کیا ہے جس نے مندشد لوگوں کو متحد کر دیا بقول شائر جس نے ذروں کو بکھیرا اور سہرہ رہ دیا اور قطروں کو سمیٹا اور دریا کر دیا اور ایک عرب نے آدمی کا بول والا کر دیا حضرت اگرانی قدر اپنی اپنی شان کی بات ہے اپنے اپنے مقام کی بات ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی پہشان کی بات شان کی بات بھی ہے شان مصطفیہ مسلم ہے لیکن میری پہشان میں نقص ہو سکتا ہے تری پہشان میں نقص ہو سکتا ہے لیکن شان مصطفیہ کے اندر کسی قسم کی کمی نہیں ہو سکتی حضرت اگرانی قدر شان مصطفیہ تو مسلم ہے حضرت اگرانی قدر بڑے لوگ ہیں جنہوں نے انشائیوں کا سفر کیا کئیوں نے دو دو ہزار پھوٹ کے اوپر ہیلیکپٹر کا سفر کیا کئیوں نے پانچ پانچ ہزار پھوٹ کے اوپر چھوٹے چھوٹے خوکروں کا سفر کیا کئیوں نے دستہ ہزار پھوٹ کے اوپر بڑے بڑے تیاروں کا سفر کیا کئیوں نے پچی پچی ہزار پھوٹ کی بلندی کے اوپر جمبو جھنہ کا سفر کیا اور کئیوں نے راکٹ کے دریئے شان کمبر پہنچ گئے لیکن حضرت اگرانی قدر یہ مقام پر حاصل ہوا کنہا مصطفیہ کو حاصل ہوا تنہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہیہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ امام کون ہے ان کو حاصل ہوا کنہا سیدو شکل ہے ان کو حاصل ہوا حضرات اگرامی قدر وہی ستارے اور وہی سیارے جن کو دوربین سے لیکھا جاتا ہے اللہ نے میرے حضرت آقا کے برا کیونکوں گھرد رہا بنا دیا حضرت رسول اللہ کو اللہ نے پہلے آسمانوں سبیس پر اٹھا لیا دوسرے سبیس پر اٹھا لیا تیسرے سبیس پر اٹھا لیا چوتھے سبیس پر اٹھا لیا ساتھ میں سبیس پر اٹھا لیا ساتھ میں سبیس پر بلا لیا حضور کے پر وہ مقام آیا جو کائنات میں کسی جن پر نہیں آیا جو کائنات میں کسی فرشتے پر نہیں آیا جو کائنات میں کسی نبی پر نہیں آیا جو کائنات میں کسی رسول پر نہیں آیا اللہ نے زمین و آسمان کے درمیان کسی محلوب کو وہ مقام دیا ہی نہیں جو اللہ نے حضرت رسول اللہ کو عطا فرما دیا حضرت اگرامی قدر پیغام مصطفیٰ انسانوں کو جینے کا کرینا سکھ لاتا ہے پیغام مصطفیٰ زندہ رہنے کا صلیقہ بکلاتا ہے پیغام مصطفیٰ حکمرانہ نے وقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حق بات کہنے کا صلیقہ سکھاتا ہے پیغام مصطفیٰ غلامی کی سنجیروں کو ٹوڑنے کا طلیقہ بکلاتا ہے پیغام مصطفیٰ گرے ہوں کو اٹھاتا ہے پیغام مصطفیٰ مظلومہ پہ اوپر کئی جانے والے ظلم کو اٹھا کے پڑے بھینک دیتا ہے پیغام مصطفیٰ جبر کی زنجیروں کو توڑ دیتا ہے پیغام مصطفیٰ نائنصافی کے صافتوں کو مٹا دیتا ہے پیغام مصطفیٰ عدل و انصاف کو روشنی کو اور دعوت توحید کو ہر سو عام کر دیتا ہے یہ لوگوں کی پہچان کی بات ہے ان کی کوتہ بینی ہے کسی کو نجات عمران خان میں نظر آ رہی ہے کسی کو نجات میاں صاحب میں نظر آ رہی ہے کسی کو نجات زرداری میں نظر آ رہی ہے لیکن اللہ نے جن جنگلوں کو پہچان دی ہے ان کو نجات نہ خان میں نظر آتی ہے نہ نواب میں نظر آتی ہے نہ زرزوار علی بھٹو میں نظر آتی ہے مجھے معاشرے کی نجات اگر نظر آتی ہے کالی کملی والے کے نقشت سے اگر آپ کے جوتوں میں نشان دیتا ہے حضرات اگرامی کرتے ہیں مجھے اگر نجات نظر آتی ہے تو حضور کے نقشت پا میں نظر آتی ہے آپ کی قضا میں نظر آتی ہے آپ کی پیروی میں نظر آتی ہے جس نے اس معاشرے کے لوگوں کو سیدھا کر دیا جو بیٹیوں کو دمدہ نرگور کرنے والے تھے جس نے اس معاشرے کے لوگوں کو کے عقیدے کو درست کر دیا جو مٹی کے مابوتوں کی پوجا کرنے والے تھے حضرات اگرامی کرتے ہیں پیغام مستویٰ میں شرم کیا ہے نظام مستویٰ میں اس کا چارٹ کیا ہے حضرت رسول اللہ کے آئین کے اندر مبغاوت کیا ہے یہ کیا ہے اور تم مانرم بننا چاہتے ہو تم امریکہ کے چلن کو ڈاوٹ کرنا چاہتے ہو تم یورپ کے تمدوں سے مروب ہونا چاہتے ہو پیسے کی حوص نے اور اقدار کی طلب نے تمہارے دل کے امپر پردے کو ڈال دیا ہے ذرا دل کے پردے کو چاک کرو ذرا اللہ سب نے تعلق کو استوار کرو تمہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ معاشرے کی بیماریوں کا علاج نہ سرمایہ درانہ نظام میں ہے نہ جاگیر درانہ نظام میں ہے معاشرے کی بیماریوں کا علاج نہ میاں صاحب کی جماعت کے پاس ہے نہ خان صاحب کی جماعت کے پاس ہے نہ ذلطبار علی بھٹو کی جماعت کے پاس ہے معاشرے کے مراز کا علاج کس کے پاس ہے وہی تیری نہ بیماری وہی نہ محکمی دل کی علاج علاج اس کا وہی آپے نشاہ تنگیز حیصہ کی وہی آبِ حیات جس کے دو ہی اناثر ہیں جب یہ دو اناثر مل جاتے ہیں وہ آبِ حیات بن جاتا ہے جراب کے قرآن کو حدیثِ مصطفیٰ کے ساتھ چھما کر دیا جائے تو اللہ کی قسم ہے یہ مجموعہ آبِ حیات ہے جو مردوں کو زندہ کر دیتا ہے جو مردہ دلوں کو زندہ مرتبندہ کر دیتا ہے جو جنسی بیماریوں کا بھی علاج ہے روحانی بیماریوں کا بھی علاج ہے اقتصادی بیماریوں کا بھی علاج ہے سیاسی بیماریوں کا بھی علاج ہے اللہ کی قسم ہے یہ علاج اگر کسی کے پاس ہے فقط نظام مصطفیٰ پیغام مصطفیٰ اور حضرات اگرامی قدر ہمیں تو حیرانی ہے بعد مولوی بھی پیغام مصطفیٰ نظام مصطفیٰ کی بات کرنے سے شرماتے ہیں حضرات اللہ کے فضل و کرم سے ہم نہ پیغام مصطفیٰ کو سنانے سے پاہد آئیں گے نہ نظام مصطفیٰ کے دنگوں کو پجانے سے پاہد آئیں گے زیست کیا ہے زندگی کی شکو شام کیا ہے زندگی کی دوپہر کیا ہے زندگی کی رات کیا ہے زندگی کی توانائی کیا ہے زندگی کی تھکاوٹ کیا ہے زندگی کی اتار کیا ہے زندگی کی تحریف کیا ہے زندگی کی طاقت کیا ہے یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کے فضل و کرم سے میں ایک بات پتلا ہوں زندگی کے اندر جو کچھ ہے اس کو مقصد اگر ملے گا تو پیغام مصطفیٰ سے ملے گا نظام مصطفیٰ سے ملے گا نظام مصطفیٰ کو اس دھرتی پر نافت کر دیا جائے جنسی جرائم پی مٹ جائیں گے اور معاشی جرائم پی مٹ جائیں گے حضراتِ علام cumplی قدر عمران حان پے کورپشن کے ازامات میان صاحب پے کورپشن کے ازامات زرداری پے کورپشن کے ازامات و نظام مصطفیٰ کیا ہے بنو مادوں کی آورچوری کرتی ہے حضرت رسول اللہ کے پاس لائے گیا کہا جو چوری کرے گا اس کے ہاتھ کو کار دیا جائے گا کہا یہ تو بڑی عزت والی ہے بڑے رتبے والی ہے بڑے ہانوادے والی ہے اس کے ہاتھ تو اگر کار دیا گیا بنو محضون کی تو ناکڑ جائے گی میرے آقا کا پیغام کیا ہے میرے آقا کا جواب کیا ہے کہا لو انہ فاطمہ تبین کا محمد سارا کا تکتا تو یادہا اگر محمد کا قلب اثر ہو حدیجہ کا لخت جگر ہو علی کا نور نبر ہو حسن حسین کی مادر محترم ہو اور وہ فاطمہ جس کے سر کے باگوں کو کبھی آسمان کے سورے نے بھی نہیں دیکھا وہ فاطمہ بھی اگر ہو تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بھی ہاتھ کو کار ڈالیں گے بتلائی اقربہ پروری کہاں ہے بتلائی آئین کے اندر آئین کو اپنے رشتداروں کے لئے آسان کرنے والی باتیں کہاں ہیں اور نقام مصطفیٰ کہاں ہے کہاں پہ سرا ہے کہاں پہ سریعہ ہے کہاں پہ پستی ہے کہاں اور کہاں پہ انگریز کے نظام کا بیوپار ہے حضرات گرامی قدر ہم آج اس بات کو سنانے کے لئے آئے ہیں اور اپنے درد ویل کو آپ کے سامنے رکھنے کے لئے آئے ہیں اور اس لیے رکھنے کے لئے آئے ہیں کہ نمازیں تو دن پڑھتے ہو داریاں تو تم رکھتے ہو لیکن جب بوٹ ڈالنے کی باری آتی ہے تو کاری یا محب کی بجائے کل سن نماز کو جا کے ڈال دیتے ہو ہم تمہارے سامنے نظام زمین کی بات کرنے نہیں آئے بلکہ آسمانی قانون کی بات کرنے کے لئے آئے ہیں اگرامی قدر آپ پیغام مصطفیٰ نظام مصطفیٰ کھڑیوں کے لئے تیار ہیں انشاءاللہ پیغام مصطفیٰ کو مواشرے گلی پوچھے مطارب کروانے کے لئے تیار ہیں انشاءاللہ نظام مصطفیٰ کا نالہ لگانے کے لئے تیار ہیں انشاءاللہ ہوں نے دل دے کے دکھا رہیں گے روحے برگے گلاب اور ہم نے گلشن کے تحفوز کی قسم کھائی ہے اور بقول شاعر مشرق کی محمد صرف حقصوں نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہوں قلم دے رہے ہیں واہم دعوانان الحمدللہ